بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم نفاس اور نفاس کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے اسی سلسلے کی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے حیث اور استحاذہ کے مسائل کے بارے میں بات کی ہے یہ بہت اہم سیریز ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ایک ان سب ویڈیوز کو انٹریکٹ دیکھیں آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ جاننے کو ملے گا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نفاس کیا ہے نفاس کی تعریف کیا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم سے آنے والا خون جو آگے کی راہ یعنی وجائنہ سے نکلے اسے نفاس کہتے ہیں نفاس کی مدت کیا ہے نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اس سے زیادہ اگر خون آئے تو وہ نفاس نہیں بلکہ استحاذہ ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ایک لمحہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کترہ بھی خون نہ آئے اب یہاں پہ غلط فہمی ہے کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہر حال میں نفاس کے چالیس دن پورے کرنے چاہیے تو یہ غلط ہے اگر خون آئے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں بلکہ جب بھی خون رک جائے اور پاکی حاصل ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے اب یہاں پر دوسرا اہم سوال یہ بنتا ہے کہ نفاس کی ابتدا کب سے ہوگی نفاس کی ابتدا کو حکم اس وقت لگتا ہے جب آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا ہو مسئلہ اگر بچہ آدھے سے کم نکلا اس وقت یا اس سے پہلے آنے والا خون استحاضہ ہے اگر ہوش و حواس باقی ہوں تو اس وقت بھی نماز پڑھے ورنہ گنہگار ہوگی نہ ہو سکے تو اشارے ہی سے پڑھے کزا نہ کرے لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو نماز نہ پڑھے یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض خواتین اس بارے میں سنگین غلطی کرتی ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ جب وضائے حمل کے درد وغیرہ کی ابتدا ہو جائے اس وقت جو بھی خون آتا ہے وہ استحاضہ کے حکم میں ہوتا ہے اس سے نماز ماف نہیں ہوتی لہٰذا نماز کزا نہ کریں اور حمد کر کے نماز ادا کریں لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچے کو کسی قسم کا خطرہ ہو تو نماز نہ پڑھیں اور بعد میں کزا پڑھ لیں نفاس کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کیونکہ اگر نفاس کے بعد استحاضہ کا مسئلہ شروع ہو جائے تو مسئلہ حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے ہمیں کچھ معلومات درکار ہوتی ہیں کیونکہ درمیان میں نومہ کا طویل وقفہ آ جانے کی وجہ سے عموماً خواتین اپنی تاریخیں بھول جاتی ہیں تو اس طرح مسئلہ بتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو دو تاریخیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ایک حمل سے پہلے کی دو مہینے کی حیث کی ابتدا اور انتہا کی تاریخیں اگر آپ کو معلوم ہو اور اگر پہلے بچے ہو چکے ہیں تو جو پچھلے بچے ہیں ان میں نفاس کی عادت کیا رہی تھی اگر یہ معلومات یاد ہوں تو بہت آسانی ہے اور اگر یہ معلومات یاد نہ ہو تو مسئلہ بتانا ممکن نہیں رہتا لہٰذا جیسے ہی کوئی خاتون حاملہ ہو اس کو فوراً اپنے حیث کی دو مہینے کی تاریخیں لکھ کر محفوظ کر لینی چاہیے اسی طرح ہر بچے کی نفاس کی عادت بھی کہیں لکھ کر محفوظ کر لینی چاہیے تاکہ اگر بعد میں استحاذہ کا مسئلہ ہو جائے تو آپ کو اس کا حل جو ہے وہ معلوم کرنے میں آسانی ہو اب ہم دیکھیں گے کہ نفاس کے چند شریعہ احکام کون کون سے ہیں یہ بہت کومن سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر چالیک دن سے پہلے خون نفاس بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور اگر غسل نقصان کرے تو تیمم کر کے نماز شروع کر دیں لیکن آپ نماز کو ہرگز قضاء نہیں ہونے دیں نمبر دو ہے حیث کی طرح نفاس میں بھی نماز ماف ہے یعنی اس کی قضاء نہیں کرنی پڑتی لیکن روزہ ماف نہیں ہے بلکہ روزے کی قضاء کرنی پڑے گی نمبر تین اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد بلکل بھی خون نہ آئے تب بھی جننے کے بعد نہانا واجب ہے ایسا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک احتیاط کے طور پر ہے کیونکہ ولادت کے ساتھ کچھ نہ کچھ خون ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ نفاس کے کچھ مسائل جو کومن مسائل یعنی عموماً پیش آتے ہیں ان کا حل بتایا ہوئے ہیں مسئلہ نمبر ایک ہے کہ اگر آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا لیکن ابھی پورا نہیں نکلا اس وقت جو خون آئے وہ بھی نفاس ہے لیکن آدھے سے کم بچہ ہے تو وہ نفاس نہیں ہے اور اس وقت نماز پڑھنا لازم ہے مسئلہ نمبر دو کسی عورت کا حمل گر گیا تو اگر بچہ کا ایک آدھے بن گیا تھا تو گننے کے بعد جو خون آئے گا وہ بھی نفاس ہے اور اگر بلکل کوئی عزم نہیں بناتا بلکہ گوشت ہی گوشت تھا تو یہ نفاس نہیں بلکہ اگر وہ خون حیز بن سکے یعنی مدت کے اعتبار سے جبکہ خون تین دن سے کم نہ ہو اور اس سے پہلے کم از کم پندرہ دن کی پاکی گزر چکی ہو تو یہ حیز ہوگا اور اگر حیز نہ بن سکے یعنی تین دن سے کم آئے یا پاکی کا زمانہ ابھی پورے پندرہ دن نہ گزرے ہوں تو وہ استحاضہ ہوگا مسئلہ نمبر تین اگر ناف کی طرف سے بچہ پیدا ہوا ہو یعنی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے حاملہ کے پیٹ میں کوئی زخم آ جاتا ہے پیٹ پھٹ گیا بچہ پیدا ہو گیا یا بڑا آپریشن کر کے بچہ حاصل کیا گیا تو بھی آگے کی راہ سے جو بھی خون آ جائے گا وہ نفاس میں شامل ہوگا مسئلہ نمبر چار کسی کی عادت تیس دن نفاس آنے کی ہے لیکن تیس دن گزر گئے اور ابھی بھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی وہ نہ نہائے اور نماز وغیرہ نہ پڑے پورے چالیس دن تک انتظار کرے اگر چالیس دن میں خون بند ہو جائے گا تو یہ سب نفاس ہے اور اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جائے تو صرف تیس دن ہی نفاس کے تھے باقی سب استحاضہ ہے مسئلہ نمبر پانچ اگر خون چالیس دن سے بڑھ گیا اور اگر پہلا یہی بچہ ہوا ہے یعنی پتہ نہیں ہے کہ عورت کو چالیس دن کا نفاس ہوتا ہے تیس دن کا ہوتا ہے دس دن کا ہوتا ہے تو چالیس دن ہی نفاس کے ہیں اور باقی دن استحاضہ کے ہیں پس چالیس دن کے بعد نہا لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے اگر یہ پہلا بچہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی بچے ہیں اور عادت معلوم ہے کہ اتنے دن کا نفاس آتا ہے تو جتنے دن نفاس کی عادت ہے اتنے دن نفاس کے ہیں اور جو اس سے زیادہ ہے وہ سب استحاضہ میں گنتی ہوگا آخری مسئلہ اس کا ہے اور یہ مسئلہ تھوڑا پیچیدہ بھی اور مختلف بھی ہے اگر چھے مہینے کے اندر اندر آگے پیچھے دو بچے ہوں تو نفاس کی مدت پہلے بچہ سے لی جائے گی اگر دوسرا بچہ دس دن یا دو ایک مہینے کے بعد ہوا ہو تو دوسرے بچے سے نفاس کا حساب نہ کریں گے مثلا کسی عورت کے دو بچے پیدا ہوئے اور دونوں کے درمیان چھے مہینے سے کم کا زمانہ ہے تو پہلا ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد سے نفاس سمجھا جائے گا لہذا اگر دوسرا بچہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے چالیس دن کے اندر پیدا ہوا ہو اور خون آیا ہو تو پہلا بچہ کی پیدائش سے چالیس دن تک حیز ہے پھر استحاضہ ہے اور اگر دوسرا بچہ چالیس دن کے بعد پیدا ہوا ہو تو اس دوسرے کے بعد جو خون آیا وہ کل استحاضہ ہے نفاس نہیں ہے مگر دوسرے بچے کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہانے کا حکم دیا جائے گا یعنی دوسرا بچہ پیدا ہونے کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھے لیکن اگر دونوں بچوں میں چھے مہینے یا اس سے زیادہ کا وقفہ ہوگا تو یہ بچے جڑوا نہیں ہوں گے بلکہ یہ دو حمل اور دو نفاس ہوں گے یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حمل کی کم از کم مدد چھے مہینے ہے نفاس اور حیث کے مشتقہ کامات کے بارے میں آنے والی ویڈیو میں